موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ٹاپلیو چینل اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں نہ صرف فلمی سنت کا چہرہ بدل گیا بلکہ ایرانی فلموں نے پوری دنیا میں نام کمائیا ایک اور ایرانی فلم دنیا کے کئی ممالک میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس فلم کی کہانی کیا ہے دیکھیں اس ویڈیو ایرانی فلم پاسیو جرمنی، اٹلی سپین، ہالین، پرطانیہ، ترکی، اندوستان، ارجنٹائن، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں اپنا نام کما چکی ہے اب اسے خواتین کے بین الاقوامی فلم فیسٹیوال نائجریہ کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے نائجریہ کا یہ فلمی ملا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر چار اور پانچ مارت کو ہوگا یہ فلم کئی ایوارڈ جیت چکی ہے جن میں ڈاکا انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال میں بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ بھی شامل ہے یہ فلم ان افراد کی کہانی بیان کرتی ہے جن کا شہر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کے لیے ایک چھوٹے سے آنگن جیسا ہی ہوتا ہے فلم نسوانی کہانی کو بیان کرتی ہے اس میں ایک لڑکی کی زندگی کو دکھایا گیا ہے جس کا منگیتر دو سال بعد واپس آیا ہے وہ لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن لڑکی اپنے والد کو کھونے کے بعد اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہے